السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اکرامی برادران اسلام میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ یہ گزارش آپ تمام سے کرنا چاہوں گا اور کر رہا ہوں کہ دس طرح سے ہم آپ جمعہ اور جماعات جمعہ کی نماز اور باجمعات نمازوں کی ادائیگی سے ہم احتیاط کرتے ہوئے اپنے گھروں میں نمازوں کا احتمام کر رہے ہیں علماء اکرام اور مفتیان عدوام کے متفقہ فتاوے اور خائدین کے مشوروں پر عمل کر کر حکومت کی گزارشات اور ان کے انسٹرکشنز کے بنا پر جو شرعی طور پر ہمارے لیے مناسب بھی ہے شریعت میں اس کی بھی کمل بلجائج بھی ہے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اللہ کریم کی ذات سے یہ قوی امید ہے بلکہ یقین ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمارے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں فرمائے گا ثواب ہمیں مکمل ملے گا پرچہ کہ ہم سے مسجد کی جماعاتیں چھوٹ رہی ہیں جمعہ کے خطبے اور جمعہ کی نمازیں مسجد میں ادائیگی سے مقاصر ہیں گھروں میں زہر کی نمازیں ادا کرنے پر مجبور ہیں لیکن رب تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے ہماری نیتوں سے واقف ہے اور رب تبارک و تعالی نیتوں کے مطابق عجب سے سر فراز فرماتا ہے جیسا کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمائے اسی طرح شب برات کا موقع ہے ابھی جو آنے والی دوسری جگنے کی جاگنے کی رات شب برات لیلت الوغاہ لیلت التوبہ توبہ کی رات ہے جہنم سے چھکارے کی رات ہے اور فیصلوں کی رات ہے بڑی اہمیت والی رات ہے مسلمانوں کے لیے یہ رات خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی واردہ سے فیہا یفرقو کل امر حکیم فرمایا کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام باندیا جاتا ہے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتے ہیں تقدیریں رکھی جاتی ہیں آئندہ سال تک ہونے والے امور انجام دی جانے والے کام فرشتوں کے حوالے کر دی جاتے ہیں اس رات بڑی اہمیت والی رات ہے اس رات کی اہمیت ہے دعاوں کے ذریعے سے کہ اللہ تعالی خیر کے فیصلے ہمارے حق میں فرمائے کیونکہ وَعِنْدَكُوا أُمُّ الْكِتَابِ موافق نہیں ہیں ہمارے لئے نقصان کا باعث ہے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں معروضات ارز کر کر مولا تعالی قادر ہے اس بات پر اللہ تعالیٰ میٹ کر ہمارے حق میں مناسب جو ہمارے حق میں ہماری برداشت مطابق جو فیصلے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے ہمارے موافق فیصلے کر دے بہر کیف اس رات کے احتمام کے لئے بھی مرد حضرات امت مسلمان کے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں مسجدوں میں عبادتوں کا احتمام کرتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہیں کوئی صلات و تذبیر کے احتمام کرتے ہیں واضح بیان سنتے ہیں مختلف مشغولیات اور مشاغل اور مصرفیات مسجد سے متعلق ایمان والوں کی مردوں کی ہیں اور ان کے علاوہ قمور کی زیارت کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ شب برات کے موقع پر حضور بقی جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے جنت البقیم جو کہتے ہیں اس قبرستان کو حضور تشریف لے گئے تھے تو سنت پر عمل کرتے ہوئے قبرستانوں کو بھی جاتے ہیں میں آپ سے مزارش اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ خدارہ یہ اس شب برات کو آپ ان سارے عمل سے احتیاط کریں نہ مسجد کو حاضری دینے کی آپ کوشش کریں نہ قبرستانوں کے جانے کی آپ فکر کریں آپ گھر کے باہر نہ نکلیں بلکہ گھروں میں ہی ذکر و اذکار کا اور دعاوں کا ماحول بنائیں گھر میں رہنے والی مزرگ ماں ہیں آپ دعا کریں گے تو ماں کی آمین کے ساتھ آپ کی دعا قبول ہوگی آپ کی بچے کم سن کم عمر بچے تو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں آپ دعا کریں گے تو ان بچوں کی آمین آپ کی دعا کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مخبول بنائیں گے ممکن ہے کہ ان کے ساتھ میں آپ کا دعا کرنا زیادہ فائدہ مند اور زیادہ کارگر ہو آپ انہیں کے ساتھ مل کر آپ شب برات گزاریں انہیں کے ساتھ عبادتوں کا احتمام کرے گھروں میں یہ زیادہ تر مکمل وقت ٹی وی اوپر گزار دینا اپنا یہ یہ نیزز کوئی نیزز پلٹا پلٹا کر آپ کو دیکھنا ہے یہ آپ کوئی اور کتنے مرے کتنے بیمار ہوئے کتنوں کا آپ کوئی اسکور کر لیتے اسکور کون کر لیتے نہیں بیٹے ہیں جو ہو رہا ہے اپنی جگہ ہو رہا ہے آپ اپنے حفاظتی تدابیر آپ نے اختیار کی بقیہ وقت اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو جوننے میں زیادہ وقت لگائیں کتابوں کے مطالعے میں زیادہ وقت لگائیں قرآن کریم کی تلاوتیں کرنے میں اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے اور سننے میں اس زیادہ تر آپ کو وقت لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ وقت آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ کے حق میں یہ جو وقت آیا ہے دنیا جس کو برا وقت کہہ رہی ہے اور آپ کے لیے وقت بہترین وقت بن جائے گا اور خیر کا باعث بنے گا انشاءاللہ میری ایک گزارشات ہے کہ آپ گھر گنکھروں کے باہر نہ نکلیں گھر کے باہر ضروری سامان کے لیے زیادہ بار بار نکلنے کی کوش نہ کریں ایک ہی وقت میں لیس بنا لیں پھر وقت گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے اور پھر جو ہدایتیں دی گئی ہیں پھر بڑی عمر کے لوگ نکلیں میری زیادہ بوڑے نہیں جوان جو ہیں بلکل تین ایجز کے بچے بچوں کو نہ بھیجا جائے چھوڑے بچوں کو باہر نہ بھیجا جائے بلکہ گھر کا ذمہ دار ہے بڑی عمر کا جو ہیں بوڑے عزرات کو بھی گھروں کے باہر نکلنے نہ دیں وہ خود نکلیں اور نکل کر اپنا سودا سلوک وغیرہ جو ہے وہ ایک آدھ ٹریپ میں ایک آدھ راؤن میں بھی مکمل ایک ہی راؤن میں مکمل کر لیں ایسا پھر نظم بنائیں کہ آپ تین چال دن میں ایسا ایک مردبہ نکل کر سب لالے اور پھر گھر میں آپ محفوظ رہیں جزاکم ہوا احسن جزا